بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو بیک مائی یوٹیپ چینل ویلکم ٹو بیک این ایڈری ویلوگ آئی ہوپ سب ٹھیک ہوں گے دو جی ورز آج میں جو ریسپی ملانے جا رہی ہوں وہ ہے چپنی اور چنے کی دال جو کہ بہت ٹیسٹی بنتے ہیں بہت مزے کی بنتے ہیں اور چپنی اور مطر بھی بہت اچھے بنتے ہیں کہ میں نے سبسی بلکل ریڈی کر لیا ہے ہر چیزیں تیار کر لیا ہے یہ میں نے دھنیا وغیرہ ٹماتر اور کے سب سے تھوکے اور جو چنے کی دال تھی اس کو بھی تقریبا میں نے آدھا گھنٹا ہو گیا تھا اب بھی گھوکے رکھے گیا کیونکہ اچھا چنے کی دال مومن اچھے اچھی بلی ہوتی ہیں وہ گل جاتی ہیں جو اچھے بل نہیں ہوتی وہ نہیں جلتی تو تقریبا آپ کو اگر زیادہ دیر اچھی نہیں ہے تو پھر زیادہ دیر کے لیے بھی گھوکے رکھے تو یہاں پہ میں نے جناب پیاز بھی لے لی پیاز میں تھوڑی میڈیم ہی لوں گی کیونکہ یہ خوش کسالن ہوتا ہے تو خوش کسالن میں اتنی پیاز ڈالنے کی زورت نہیں ہوتی تو آپ تھوڑی پیاز سے بھی کام چلا سکتے ہیں نو ایشو تو جی ویوت شام کا ٹائم ہے جیسے کہ شام یہ ہوتے کہ اثر کی ازان ہوتے ہی ہمیں کھانا برانا شروع کر دینا چاہئے اثر کی یہ کیونکہ ہماری روٹین تو یہی ہے کہ ہم لوگ اثر ٹائم کھانا بنانا شروع کر دیتے ہیں اور مغرب سے پہلے ہم لوگ ڈوٹیاں بنا لیتے ہیں کیونکہ بچے چھوٹے ہیں تو پھر کوئی کام نہیں کرنے دیتے ہیں تو اس لئے فٹا فٹ کام کر لیتے ہیں تو جی ویورز یہاں میں نے پیاز بھی کٹنگ کر لی ہے کچھ اس طریقے سے تو آپ کو جس طرح سے گلے کے آپ پیاز کٹنگ کر سکتے ہیں تو پلیز جب تک میں پیاز کٹتے ہوں تو آپ میرے چینل کو سسکرائب کرنے ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں اور ایک پیارا سا کومنٹ بھی کر دیں تو چلیں ہم اپنی کوکنگ سٹارٹ کرتے ہیں یہ میں نے اچھے طریقے سے دھو لیا ان کو اور یہ جو دال اس کو بھی میں بھول ہوں یہاں پہ میں نے کوکر رکھ لیا اور کوکر میں ماج بناؤں گی تو یہاں پہ اپنے ہس بھی زورت ہے جتنا آپ کو آئل کی زورت ہو آئل لے لیں میں نے یہاں پہ دو سے تھوڑا اوپر آئل لیا ہے کیونکہ یہ جنے کی دال اور یہ چپنی کچھ ایسے ہوتے ہیں ان میں تھوڑا سا آئل زیادہ استعمال ہوتا ہے یہاں پہ ہم نے پیاس کچھ طریقے سے واش کر لیا ہے اور واش کرنے کے بعد آئل میں ڈال دیا ہے اور یہاں ہماری جو پیاس ہے وہ فرائی ہو رہی ہے تو یہ مین چیز ہوتی ہے دیکھیں ہم لوگ اپنے گھر کا کام کرتے ہیں اور بہت محنت کے ساتھ اور لگن کے ساتھ کام کرتے ہیں تو یہی اگر مطلب کام دوسرا بندہ گھر میں جو ہوتا ہے ہیس بینڈ ہوتا ہے یا جو بھی ہوتا ہے وہ تعریف کر دے تو عورت کی حوصلہ فضائی ہو جاتی ہے وہ خوش ہو جاتی ہے ان چھوٹے چھوٹے کاموں کو لے کے وہ بہت دل سے کام کرتے ہیں اپنے گھر کے تو اگر کوئی تعریف کر دے تعریف کے دو بول بول دے تو اس کے لئے بہت زیادہ خوشی کے باعث بن جاتے ہیں وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اس چیز میں تو یہاں پہ ویورز ہم نے جو ہے قدو کے اندر جو ہم بنانے چپنی وغیرہ اس کے اندر میں نے مسالے وغیرہ ڈالنے ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں یہاں میں میں نے لسن درک اور سکوشک دنیاں کا پاورڈر جو پیسٹ وغیرہ بنا کے وہ ڈال رہا ہے اور ٹوماتر جو باقی ہمارے مسالے جائیں گے ہلدی لال میرچ اور نمک وغیرہ وہ بھی ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے آپ حس پہ زورت اپنے جتنے مسالے ڈال لیں آپ ڈال سکتے ہیں تو جتنا آپ کو صحیح لگے تو یہ ہوتا ہے کہ اگر فرض کرو کبھی کبھار ہمارے کچھ غلط بھی ہو جاتا ہے ہم انسان ہیں کوئی فرشتے تو ہیں نہیں جو غلطی نہیں ہوتی تو ہم سے غلطیں بھی ہو ہی جاتی ہیں کیونکہ عورت ہے باغ دوڑ میں نہیں پتا چلتا بچوں میں باز افغہ ہو جاتا ہے تو اگر کوئی سالن میں ہے کسی جس میں کمی پیشی ہو جائے تو میں تو گھر سب کو مرتوں کو یہ کہہ رہی ہوں کہ تھوڑا سا اس کا مزاج دکھایا کریں نرمی کا اور عورتوں کے ساتھ نرمی بڑھتا کریں تو کچھ نہیں ہوتا ہوئی جاتا ہے غلطی انسانوں سے تو جی یہاں پہ میں نے اس مسالے کے اندر چپنی اور چنے کی دال ڈال دی ہے اس کو میں اچھی طرح بھون لوں گی اور بھونتے ہی میں نے اس کو پانچ منٹ کے لیے نہ میں نے بند کر کے کوکر رکھنا ہے تاکہ یہ بھونتے ہی میں اچھے طریقے سے گل جائے میں اس میں تھوڑا سا شوربہ کروں گی تھوڑا سا نہیں مطلب ہلکی سی گریوی کروں گی وہ اچھی لگے گی یہ خوش نہیں کھایا جاتے تو ہم چنے کی دال ہے تو ہلکی لیے گریوی ہوگی بہت اچھا لگے گا تو یہاں پہ میں اس کو پانچ منٹ کے لیے بند کر دیتے ہوں تو جیسے ہی ہم کوکر کو پھر بند کرنے کے بعد کھولیں گے تو آپ لوگ اس کا دیکھیں کتنے نرم ہو جائیں گے مانچ منٹ کے بند کرنے کے بعد یہاں پہ میں نے کوکر کو کھول ہے اور کوکر اس طریقے سے دیکھیں سبجی ہماری ہو چکے ہیں ہم اس میں تھوڑا پانی ڈالوں گے اور ہمارا سالن جو ہے وہ بلکل ریڈی ہو جائے گا تو اگر آپ بھی اس طرح چپنی اور چنے کی دال بنائیں گے تو انشاءاللہ وہ بہت اچھی بنائیں گی تو آئی ہوپ آپ کو یہ ریسپی بہت زیادہ پسند ہے یوں گے اس کے اندر میں پانی ڈالوں گے توڑا سال کوکر کو بند کر دوں گے اپنا شاہل رکھے گا لافیز موسیقی